عالمِ حق کا حکم اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے ولی کا حکم اللہ کا حکم ہے تو اب جدائی نہ ڈالو جدائی ڈالو کے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساری عزت اللہی کے لیے ہے ساری عزت بولیے اللہی کے لیے ہے اب قرآن ہی میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہی میں ہے ساری عزت اللہ کے لیے اور قرآن ہی میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول اللہ کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے ایک طرف تو اللہ فرمادہ ساری عزت اللہ کے لیے اور ایک طرف کہہ رہا ہے اللہ کے لیے عزت ہے رسول اللہ کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا تو آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو تم اللہ سمجھ میں آئے گا اگر اللہ کی عزت سے اعلیٰ نبی کی عزت کو مانو گے مومنین کی عزت کو مانو گے تو عزت کے حصے ہو جائیں گے کچھ عزت اللہ کے لیے کچھ رسول اللہ کے لیے کچھ مومنوں کے لیے تو ساری عزت اللہ کے لیے نہ رہی فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا ساری عزت اللہ کے لیے نہ رہی تو اب کیا مطلب ہوگا مطلب یہ ہوگا اب ماننا پڑے گا مومن کی عزت بھی خدا کی عزت رسول کی عزت بھی خدا کی عزت تو عزت کے حصے نہ ہوئے ہم ساری عزت اللہ کے لیے ہو گئی سارے تکبیر اللہ وقت رسال یا رسول اللہ ساری عزت اللہ کے لیے معاملہ کیا ہوا ماننا پڑے گا رسول کی عزت اللہ کی عزت ہے مومنین کی عزت اللہ کی عزت ہے اگر الگ الگ کرو گے تو پھر وہ آیت غلط ہو جائے گی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمْئِعَا پھر ساری عزت اللہ کے لیے نہ رہے گی تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی سے محبت کرنی پڑے گی اور آئیے اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اِنِ الْحُکْمُ حُکم صرف اللہ کے لیے ہے حُکم صرف اللہ کا ہے حُکم صرف اللہ کا ہے تو جب صرف اللہ کا حُکم ہے تو اے قرآن تو ہی تو کہہ رہا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ حُکم مانو اللہ کا حُکم مانو رسول اللہ کا اور حُکم مانو اولو الْعَمْر کا قرآن ہی کہہ رہا ہے حُکم اللہ ہی کا ہے بس اور کسی کا حُکم نہیں اور قرآن ہی کہہ رہا ہے اللہ کا حُکم مانو اور قرآن ہی کہہ رہا ہے رسول اللہ کا حُکم مانو جب صرف حُکم اللہ کا ہے تو رسول اللہ کا حُکم ماننے کی بات کہاں سے آگئی یہی وہاں بھی نہیں سمجھا اور تقویت العیمان میں اسماعیل دہلی بھی نے لکھ دیا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو معاذ اللہ تو کہتا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے اور اللہ فرماتا ہے قُلْ عَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَذَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے معبوب آپ فرما دیجئے کہ حکم اللہ کا مانو رسول کا مانو پھر اگر وہ مو پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر اللہ کو خوش نہیں آتے کافر اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا تو اللہ نے حکم دیا اللہ کا بھی حکم مانو رسول کا بھی حکم مانو اور ایک جگہ تو فرمایا وَأُولِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ رسول کا بھی حکم مانو اور جو تم میں حکم والے ہیں اُلُو الْعَمْرِ ہیں ان کا بھی حکم مانو تو یہ حکم ماننے کا حکم اللہ نے دیا تو اب کیا مطلب ہوگا حکم جب صرف اللہ کا ہے تو یہاں ہی حکم دے رہا ہے رسول کا بھی حکم مانو علوالعمر کا بھی حکم مانو تو مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو نبی حکم دیتے ہیں وہ حکمِ الہی سے الگ نہیں ہے اور علوالعمر میں جو علماء ہیں مجتہدین ہیں صحابہِ کرام ہیں وہ لوگ ہیں اس علوالعمر میں اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی حضن اللہ کے حکم سے الگ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا علمِ حق کا حضن اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے ولی کا حکم اللہ کا حکم ہے تو اب جدائی نہ ڈالو جدائی ڈالو کہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا قرآن کا انکار ہو جائے گا جدائی کون ڈالتے ہیں کافر ہم جدائی جدائی قرآن ہی کہہ رہا ہے جدائی نہیں ڈال سکتے اور قرآن نے کہا حکم مانو اللہ کا حکم مانو رسول کا اور حکم مانو اولوالامر کا اب قرآن یہ میں کہہ رہا ہے مولا قرآن سے پوچھو مولا جب تُو نے کہہ دیا حکم صرف اللہ کا ہے تو پھر رسول کا حکم ماننے کی بات کیوں ہے تو قرآن کہے گا آگے تو قرآن پورے پر آدھا نابر رسول فقدتا اللہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا تو اب یہ فرق فرق نہیں کہہ سکتا رسول کا حکم اللہ کا حکم